آگے پڑھتے ہیں مہاراشت میں کمیونسٹ پاڈی کے نیتا اور سامجھک کارکرتہ گوویند پانسرے کی موت ہو گئی ہے سولہ فروری کو گوویند پانسرے پر جان لے وہاں حملہ کیا گیا تھا علاج کے دوران انہوں نے ممبئی کے بریشکینڈی اسپتال میں دم توڑا پانسرے کا آج کلہپور میں انتم سنسکار کیا جائے گا سولہ فروری کو کمیونسٹ نیتا گوویند پانسرے کے شریر میں اجیاد حملہوروں نے تین گولیاں اتار دی تھی لیکن پانچ دن تک موت سے لڑنے کے بعد زندگی نے آخر کار ہار مان لی بیتی رات ممبئی کے بریشکینڈی اسپتال میں گوویند پانسرے نے آخری سانس لی اور دنیا کو علویدہ کہہ دیا پانسرے کی موت کی خبر سنکر تمام سیاسی تکجوں نے ریچ کینڈی اسپتال کا روک گیا راجنی تکمت بھید کو پرے رکھتے ہوئے نیتاؤں نے پانسرے کو آخری شرط دھانجلی دی پہنچنے والوں میں سب سے پہلے رہے مہاراشتھ کے مکھی منتری دیویندر فڑنویز بعد میں سپریہ سولے اور رامداز اٹھاولے بھی انتیم درشن کے لیے پہنچے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی کے زندگی کو ختم کرنے کوشش ہوئی ہے شاید وہ کوئی بھی شکتی ہو لیکن آئیں شکتی کو مطلب بہت کڑی شکڑی سزا ملنی شاہی ہے مطلب گویند پانسرے جنے مہاراشتھے ہی نہیں تو پورے دیش کو جوڑنے کا گام گیا مہاراشتھے ایک موڈرن پورو گامی چاروں کا مہاراشتھے ہے وہاں ایسی چیز ہو رہی ہے دوسری بار ہو رہی ہے میرے خیال سے مہاراشتھے نے ساتھ لے کے آگے ان لوگوں کا جو وچار تھا جس کولاپور سے یہ آتے ہیں وہاں شاہوں مہاراشتھے کی جو سکھائی انہوں نے میری جنریشن کو دی ہی اس کو دھکا آج پھوچا ہے چوراسی سال کی پانسرے کا انتیم سنسکار آج کولاپور میں کیا جائے گا انتیم یاترہ میں پورے مہاراشتھے سے کارکردوں کے شامل ہونے کی سمبھابنہ جتائی جا رہی ہے یہاں پہ یہ جو شاہو سمارک بھوان ہے اس کے سامنے جو کولاپور کا ایتیہاسی دسترہ چوک ہے جہاں پہ شاہو مہاراج کا ایک سٹیچو ہے یہ میدان میں ان کا شو ساڑھے دس گیارہ بجے لا جائے گا یہاں پہ وہ درشن کے لیے رکھا جائے گا اور تین چار گھنٹے یہاں پہ رکھنے کے بعد یہاں سے ان کا انتیاترہ یہاں سے نکل جائے گی گووین پانسرے کو کولاپور میں سولہ فروری کو دو اگیات حملہوروں نے گولی مار کر گھائل کر دیا تھا اس وقت وہ مورنگ وک کے لیے نکلے تھے ساتھ میں ان کی پتنی تھی اور انہیں بھی گولی لگی تھی لیکن ان کی چاند بچ گئی اس ماملے میں حملہوروں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے گووین پانسرے کمیونسٹ پارٹے کی نیتا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ساماجی کارکردہ اور وکیل بھی تھی کئی ٹریٹ یونینوں سے ان کا تعلق رہا ہے اور ساماج کے ہر ورگ میں ان کی اچھی بہچان تھی کولاپور سے دیپک سوری ونشی کے ساتھ وکران چوہان بومبائی آج تک موسیقی